اسلام علیکم جی حافظ محمد عمران آپ کو پھر لگ پتا جائے میں خوش آمدیت کہتا ہے اور آج پاکستان کی ٹیم کو بھی لگ پتا گیا ہے اور وہ جو لوگ گزشتہ چار برسوں سے مختلف انداز میں باتیں کر رہے ہیں نا ابھی بھی اگر ان کو پتا نہ لگے تو پھر ان کو بٹھا کر پتا لگانے کی ضرورت ہے پاکستان کو تیسرے ٹیسٹ میچ میں بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے اور اس ناکامی کی وجوہات اور پاکستان کو اب کیا کرنا ہے اور کس طرح سے پٹائی لگی ہے پاکستان کی اس پر بات کریں گے پاکستان کے ٹیم کے صاحبی کپتان سلمان برسا 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 اسلام علیکم علیکم السلام حافظ جی انفوچنٹ ہے پاکستان کی ہسٹری میں پہلا ہوم وائٹ واش ہے اور جس طریقے سے ہوا ہے جس ڈومینیشن سے ہوا ہے اور جتنا دور دور سے وہ جیت گئے یعنی کہ قریب تک نہیں انگلنڈ نے آنے دیا کہ کہتا ہے نا کہ کوئی فائٹ ہوئی ہے کوئی کہتا ہے آپ کہیں پر میچ آپ کے ہاتھ میں آیا ہو آپ نے کوئی ڈسین لیا ہو آپ کوئی کوئی تھرلر ہوا ہو میچ میں یہ تو ایسا وان سائیڈیڈ افیر تھی پوری سیریز کے لگ رہا تھا جو کرنا انگلنڈ نے کرنا ہے اور ہم تو بس ایسے ہی ساتھ ساتھ تھے تو وہ ابھی ایک ٹویٹ میں نے پڑھی ہے یاسر رفات ہے پاکستان کے فارمر پلئر اور انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ انہوں نے مارا کم ہے گسیٹا زیادہ ہے حالانکہ مارا بھی کافی ہے تو انفورچنٹ ہے بہت زیادہ اور یہ بہت بڑا سوالیاں نشان ہے آپ کے تمام کل سیٹ اپ کے اوپر رسین لینے والے آگے سے آپ کے سٹاف سپورٹ سٹاف اور پھر آپ کے پلئرز کے اوپر اور جو آپ کا ڈومیسٹک سٹرکچر ہے جس کے واہ ولے اسمان تک آپ نے کر دیئے تھے کہ یہ جو ہوگا نا اس سے تو آگے کوئی چیز ہی نہیں ہوئی جو یہاں سے نکلے گا نا وہ تو پکڑے ہی نہیں جائے گا ادھر سے کوئی نکال تو لو بھائی نہ یہاں سے پلئر نکل رہے ہیں نہ یہاں سے کوئی کوچ ہے ایسا کہ جس کو آپ پاکسن ڈیم کا کوچ کل کو لگا لیں سارے وہی پرانے سارے وہی جو ڈومیسٹک میں لگے وہی لوگ ہیں جو کئی سالوں سے ریجنوں کے ساتھ لگ رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور پلئر جو ہے آپ کا سارا کا سارا دپارٹمنٹ سے آتا رہا نائنٹی پرسنٹ پلئر آپ کا دپارٹمنٹ سے نائنٹی نائن پرسنٹ پلئر دپارٹمنٹ سے آتا رہا اس کو آپ نے بند کر دی آپ بھوکتے ہیں یہ والے جو ہے نا آپ کے سامنے جو آ رہے ہیں ریزلٹس اور یہی یہی ہونا تھا بیکاوز دو وے وی ور رننگ آر سسٹم اور جس طرح سے ابھی تک چل رہا ہے اللہ کرے یہ بدل جائے ابھی بدلہ نہیں ہے لیکن جس طرح سے یہ چل رہا ہے نا اس سے کوئی خیر کی امید نہیں ہے ہم اب آپ دیکھیں نا چھوٹا سا ایکزیمپل ہے کل تو میں چل رہا تھا کہ پاکستان نے ٹارگٹ سیٹ کرنا ہے بے شمار ٹائم پڑا ہوا ہے اس کے اندر میچ کے اندر اور جس طرح کی شوٹے شان مسود نے کھیلی ہیں اور شان مسود ایسا پلئر ہی نہیں لیکن وہ کیا ہے کہ جب اوپر والے بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ریورس سویپیں چاہیے ہمیں ریمپ شوٹ چاہیے ٹی ٹوینٹی کے پلئروں کو ہم ٹیسٹ میں لائیں گے تو جو پروپر ٹیسٹ کا بھی پلئر ہے وہ بھی کہتا ہے اچھا جی میں بھی تنکوش کر کے دکھانا ہوں یہ انتہا ہے انکومپیٹنس کی اور ایسے مائنڈسیٹ اس طرح کا مائنڈسیٹ اگر پلئرز کے اردگید رہے گا تو دیفنیٹلی پلئر ڈسٹرب رہیں گے اور اپنی آپٹیمم پرفارمنس پر آنی سکتے پچھلے والے تو بیچارے بان ہی نہیں رہے ان کو تو ایسا انہوں نے کر دیا ہے کہ وہ نہ ادھر کے رہنے ہیں نہ وہ ٹی ٹوینٹی میں ہائی کلاس پلئر بننا ہے اور نہ ہی وہ بڑے فارمیٹس میں بننا ہے اگر وہ ان کی اوپر چلتا رہا اللہ تعالی جو ہے نا اس پات کو بدلے اس مائنڈسیٹ کو بدلے اور پلئرز کو جو ہے نا ٹرو سینس میں پلئر بننے کی طرف لگیں پلئرز جو کہ obviously لمبی کرکٹ سے ہونے obviously first class کرکٹ سے ہونے اور even چھوٹے لیول کے اوپر بھی two day three day لمبے طرز کی کرکٹ نے آپ کو پلئر بنانا ہے تو unfortunately چار سالوں کے اندر کچھ پہلے والوں نے اور اس کے بعد جو بعد والے آئے ہیں انہوں نے حد کر چھڑی ہے اور انہوں نے ایک بیانل دوسرا بیان نہیں ملدا ہر چیز دے اندر انہوں نے کوشش کرتی ہے کہ وہ کوئی اپنی سائنس لڑان دی لیکن کچھ نہیں نکلیا کہیں اسے کچھ نہیں نکلا سوائے نقصان کے بٹ ساب کیا صرف اس کی ذمہ داری نظام پر ایک ذمہ داری نظام پر آئید ہوتی ہے لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کھلاڑی اور یہ جو کوچنگ سٹاف تھا یہ اس سے بری زمہ ہے کیونکہ ان کو مواقع نہیں ملے ہیں نہیں definitely بری زمہ تو نہیں ہے یہ تو نظام سے پرانے ہیں نا یہ تو نظام سے پرانے ہیں پرانے نظام کے لوگ ہیں ان کو تو پتے کیا کرنا ہے اور جب آپ دنیا کے بہترین پلئر ہیں آپ کپتان ہیں آپ کے ہاتھ میں اللہ نے پاور دے دیا ہے تو کوئی ڈسی ہیں لوگ نا سینسیبل کہ آپ صرف اپنا میچ کھیلنے آئے ہوئے ہو ہاں صرف اپنی کرگٹ کھیلنے آئے ہوئے ہو تو اگر آپ اپنی کرگٹ کھیلنے آئے ہو تو پھر تو جو لوگ آپ کو وہ تنقید کرتے ہیں آپ ان کو خود صحیح ثابت کر رہے ہیں اور اگر آپ واقعی ایک ٹرو لیڈر ہیں تو کہیں سٹینڈ لیتے ہیں نظر تو آتے نا سٹینڈ تو میں نے وہی سنا ہے جو آپ نے کل بتایا ہے کہ جی ڈنر پہ نہیں جانے دیا تو وہ ایک گھنٹہ اندر نہیں آئے ایک گھنٹہ اگر اتجاج انہوں نے کیا ہوتا نا کسی میچ میں کہ دپارٹمنٹل کرکٹ بند کی ہے ہم نہیں کھیلتے تو کوئی سمجھ آتی کہ کوئی پرنسپل سٹانس لی ہے کوئی ہزاروں کرکٹروں کے لیے کوئی بندہ کھڑا ہوا ہے وہ کہتے ہیں نو کمنٹس نو کمنٹس ہاں تو پھر ایسے ہی ہوگا جو اپنی سیٹ پہ لگا ہوا ہے جس کا جو کام کرنے کا ہے وہ کہتے ہیں میری ڈومین ہی نہیں ہے نو کمنٹس ہاں ہر بندے کو اپنی وہ ڈومین پتا ہے کہ کہاں پہ میرے پر جلتے ہیں یہ جو انہوں نے کیا ہے انگلین نے یہ جو کیا ہے اس کا جواب انہوں نے ہی دینا ہے بڑھ صاحب اس کی سب سے بڑی جو آج پاکستان ہا رہا ہے یہ والا ٹیسٹ میچ اور یہ ٹیسٹ سیریز ہا رہا ہے اس کی اگر اس کو چھوڑ دیا جائے کہ نظام نے کیا کیا ہے اس میں کیا خرابی نظر آئی ہے کہ کس وجہ سے کھلاری پاکستان کو تین صفر سے ناکامی ہی بات کرتے ہیں آپ نظام کو چھوڑ دیا جائے یہ جو نئے لڑکے کھلانے تھے نظام نہیں نکالنے تھے نا یہ آپ کے دمیسٹرک سٹرکچر سے باہر آنے تھے نا لڑکے تو کیا لے کر آئے ہیں آپ اس میں سے چلے نسیم شاہ انجرڈ ہو گیا شاہین کو بڑی دیر سے انجری ہوئی ہوئی ہے ٹھیک ہے حارس رہو تو ہے ٹی ٹوینٹی کے وائٹ بول کے آپ کے چار دن کے سرکٹ نے کیا نکالا ہے احمد علی زاہد یا وہ جو زاہد بھی خیر پرانے سسٹم کا پرانے سسٹم میں تو یہ پہلے پانچ سپنرز میں بھی نہیں ہوتا تھا پاکستان کے ٹھیک ہے تو یہ جتنے جو ایسے پلیئر تھے نا جو اچھے تھے ان کو تیس سے اوپر کر کے باہر کر دیا جو ان کو لگا تیس سے کم ہے وہ ہی باقی بچے دو چار ان کو انہوں نے کھلانے شروع کر دیا انہوں سے بھی کوئی اس کا نہیں ہے لیکن یہ وہ ہیں جو اس دور میں مطلب وہ فرنٹ لائنرز نہیں ہوتے تھے یہ لوگ تو آپ نے پروڈکٹ کیا نکالی ہے جو آپ نے ٹیسٹ میں کھلانی تھی آپ تو سارے دیکھیں جی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیم ٹھیک نہیں ہے جو آپ کھلا رہے ہیں تو آپ کے پاس بیک اپ کیا تیار کیا بیک اپ پہ تو نظام نے سوال کا جواب دینا ہے نا اور یہ ٹیم کیا کرتی جس کو آپ آ کے درس ہی دے رہے ہیں پٹھی سویپوں کا ریمپ شوٹوں کا الٹا کھیلو سیدھا کھیلو مجھے بتا دے نا ایک وکٹ کیپر کا نام تو لیں آپ ونڈے اور ٹیسٹ کرکٹ کے لیے ایک وکٹ کیپر کا نام لیں سرفراز کے اور رزوان کے علاوہ کوئی آپ کے سسٹم نے کچھ ہات پاؤ مارا ہو اور آپ کی پی ایس ایل میں چھے کیپر نہیں ہیں اپنے یہ ابھی جی آئی سی کا لڑکا سیلیکٹ ہوا شاویز اور کلندرز میں محل تیسرا کیپر بیٹسمن ہوگا پاکستان میں جو کھیر ہیں ان سے بہتر ہوگا آپ دیکھ لیجے گا اسے سنا شاویز کا جی سسٹم نے کیا دیا وہ دسو میں ہوں کوئی ایک سپنر کوئی آف سپنر حالات تو یہ ہے کہ ایک آف سپنر ٹیسٹ کھیلا تھا انہیں بات تو امپائرنگ دا کورس کر لیا جوانی چی حالانکہ وہ ٹیم دے اندر ہے سینٹرل پنجاب کی ٹیم میں بلال آصف ہے اس کو سیکنڈ یلیمن میں ڈال دیا ہے ایک کمپلیٹ کرکٹر بیٹسمن بولر لیفٹ ایم سپنر آپ کو ملا ہے اس کو آپ کوئی کرکٹ نکلاتے ہیں زفر گوھر کو وہ man of the tournament ہو کے کسی جگہ آپ کو نظر نہیں آیا وہ نیوزلینڈ ٹور پہ لے کے کہ ایک میچ کھلایا اس جگہ جدر سپنر کو کبھی وکٹ ہی نہیں ملی اور پھر اس کو اس پریس کانفرنس میں بھی دیا گیا جیسے کل ساؤ شکیل کو بھیجا گیا ساؤ نے تو پھر پرفارم کیا ہوا تھا زفر تو بیچارے کو کچھ وکٹ ہی نہیں ملی ہوئی تھی اس نے بھی جایا کہہ دیا میں آل راونڈر ہوں کیا کرتا تو آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے سیلیکشن میں آپ کو کچھ نہیں پتہ پچ کیا بنوانی ہے آپ کے پاس کوئی پلان نہیں ہے کرکٹ کونسی کھیل نہیں ہے آپ کے پاس کوئی پلان نہیں ہے انگلنڈ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ بھی نہیں آیا وہ فور سینس پہ بھی نہیں تھا نہ بٹلر تھا نہ آرچر تھا نہ بیر سٹو تھا نہ سٹوارڈ براڈ تھا کئی لوگ نہیں تھے ان کی ٹیم میں مسنگ تھے فرنٹ لائن پلیئرز وائٹ واش ہوا ہے اور آپ کو اور absolutely crushing قسم کا dominating قسم کا وائٹ واش ہوا ہے برسا اس سے جن کے آپ نام لکھ رہے ہیں جناب یہ بتائیں کہ باؤنسر کون کرتا ہے پھر اگلی بات کرتے ہیں کوئی ہے جو بان افدی اوبر کرے ہیں ہاں جی آفزی برسا اس ناکامی کے بعد کیا سیلیکشن کمیٹی کو کچھ سوچنا چاہیے کہ انہوں نے نیوزیلینڈ کے خلاف کیا کرنا ہے پہلے تو وہ اپنا سوچ لیں کہ انہوں نے جڑا کام پھڑے ہے وہ کرنا لہا ہے کہ نہیں سب سے پہلے ورلڈ کپ میں کیا سیلیکشن کی آپ نے پھر آپ نے کر لی پھر اگے جا کے پہلے میچ کی ٹیم بڑی وہ دی فاس بولر پورے نہیں پائے یہ ٹیسٹ سیریز ہوئی کیا تین ویچوں میں آپ نے سپن کھلایا کیسے آپ نے پہلے نمان کو نہیں کھلایا سپنر فرنٹ لائن پہ آپ دوسروں سے کھل گئے پھر آپ نے کیوں کا ریفرنس دے دیا ٹھیک ہے تو there is a lot to answer there is a lot to answer نیوزرینڈ کی سیریز تو آئی گئی ہے سر پہ اس کا تو پلان کوئی بن بھی گیا ہوگا ظاہرہ اب ہفتے میں انہوں نے کیا کرنا ہے لیکن یہ جو ہوا ہے یہ کون جواب دے گا اس کا کوئی جواب بھی دینا ہے کہ ہر بات میں فینس فینس کر کے نکل جانا ہے 3-0 3-0 اب پچھ کا رونا کوئی نہ روئے آکے جیسی بھی تھی نا سپن ہوئی ریورس ہوا سیدھی ہوئی تینوں ڈیفرنٹ پہ آپ ہی آ رہے ہیں پچھ کا رونا کوئی نہ روئے اور جتنے آپ باؤنس یا جو آپ ڈراؤپ انز کی باتیں کرتے نا گرین اور باؤنس کا جتنے آپ دلیر ہیں نا ہم سب کو پتا ہے ہم نے اسٹریلیا میں دیکھیں میچ ایک سو تیس والے بھی ابھی ابھی دیکھیں ٹی ٹوئنٹی میں آپ آؤٹ ہو جاتے ہیں تو ٹی ٹی ٹوئنٹی کھیلنا آپ چلیں چلیں بایت جتنے بھی لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں جی ہم انشاءاللہ رات کے سیشن میں آپ کے لوگوں کے سوالات جو ہیں ان کے بھی جوابات لیں گے اور پھر جو پوسٹ میچ پاکستان کے جمہداران گفتو کریں گے اس پر بھی کہ ان کو ان کی نظر میں یہ ٹیس سیریز کے سر سے آگے بڑھی ہے اور رات کو question answering بھی کریں گے اپنے لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ رات کو انشاءاللہ دوبارہ آپ لوگوں کے ساتھ گفتو رہے گی تمام لوگ جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور کیجئے گا ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا رات میں آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے اپنا بہت سا خیال رکھیں اجازتیں اللہ حافظ